صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اکیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو بائیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا تب اللہ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئے پروردگار میری ان سے ملاقات کیسے ہو حکم ہوا کہ ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لو پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دوگے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشہ بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زمبیل میں مچھلی رکھ لی جب ایک پتھر کے پاس پہنچے دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زمبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بہت تاجب کی تھی پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بلکل نہیں تھکے تھے مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم سخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا بقولِ باز سخرہ کے نیچے آبِ حیات تھا وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرتِ الٰہی دریاں میں چل دی یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اڑے ہوئے موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ انہوں نے جواب دیا ہاں پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاو جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں خضر بولے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اے موسیٰ مجھے اللہ نے آئیسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر دونوں دریہ کے کنارے کنارے پیدل چلے ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو خضر کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر قرائے کے سوار کر لیا اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچے ماری اسے دیکھ کر خضر بولے کہ اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے پھر خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایا لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھار ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں خضر بولے کہ کیا معنیت نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا پھر دونوں چلے کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا غزب ہو گیا خضر بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے ابن اویانہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاقید ہے کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لکا نہیں کہا تھا اس میں لکا زائد کیا جس سے تاقید ظاہر ہے پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان سے کھانا لینا چاہا انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے جناب محبوب کبریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو تئیس ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا اور سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 124 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمی کے وقت پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو کچھ حرج نہیں ہوا دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سرمو ڈا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو کچھ حرج نہیں اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اب کر لو کچھ حرج نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو پچیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ خجور کی چھڑی پر سہارہ دے کر چل رہے تھے تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو ان میں سے کسی نے کہا مت پوچھو ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناغوار ہو مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے اس لیے میں کھڑا ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی اے نبی تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو چھبیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آئیشہ اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی ابن زبیر نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی تمہیں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے دو دروازے بنا دیتا ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو ستائیس حضرت علی رضی اللہ وآلہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک سو اٹھائیس ایک مرتبہ حضرت معاز بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے آپ نے فرمایا اے معاز میں نے ارز کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے معاز میں نے ارز کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبارہ فرمایا اے معاز میں نے ارز کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول تین بار ایسا ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ تعالی اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ خبر سناوگے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 139 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رد اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس قیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا معاذ بولے یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 130 ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے شکریہ 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 لائک کمیت شیئر اور شکریہ تو